ہر بار چناؤ کے پہلے وعدہ کیا کہ اگر ان کی سرکار بنی تو وہ پون راجے کا درجہ دیں گے اگر ہماری سرکار بنی ہمیں ووٹ دو ہم پون راجے کا درجہ دیں گے یہاں تک کہ پچھلے 2014 کے چناؤ کے پہلے موجودہ پردھان منطری شریف نریندر مودیجی نے خود بولا تھا کہ ہم دلی کو پون راجے کا درجہ دلائیں گے انہوں نے خود وقالت کی تھی لیکن دونوں پارٹیوں کی نیت خراب تھی شروع سے دونوں پارٹیوں کو لوگوں نے ٹرائی کیا دو بار دلی کے اندر ساتوں سیٹے کانگریس والوں کو دی پچھلی بار ساتوں سیٹے بی جے پی والوں کو دی لوگوں نے بھروسہ کر کے دی جب ان پارٹیوں نے چناؤں میں کہا کہ ہمیں ساتوں سیٹے دو ہم پون راجے دیں گے لوگوں نے بھروسہ کر کے دے دی لیکن جیتنے کے بعد انہوں نے پون راجے دلی کو نہیں بھلایا اور اب دکھ کی بات یہ ہے کہ جب آم آدمی پارٹی میں پون راجے کی بات اٹھائی ہے تو دونوں کانگریس اور بی جے پی دونوں نے پون راجے کی مانگ کا ویرود کر دیا اب دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ دلی کو پون راجے کا درجہ نہیں ملنا چاہیے یہ تو سراسر پیٹھ میں چھوڑا گھوپنے والی بات ہے یہ تو سراسر دلی کے ساتھ وشواز گھات ہے ایک پرشنی اٹھتا ہے کہ دلی میں آخر مہنائیں سرکشت کیوں نہیں ہیں دلی کے اندر کسی عام آدمی کے گھر میں اگر اس کی لڑکی سویرے سویرے کالج کے لیے نکلتی ہے سکول کے لیے نکلتی ہے سارا دن اس کا دل دھک دھک کرتا رہتا ہے جب تک وہ لڑکی گھر واپس نہیں آ جاتی اسے یہ لگتا ہے پتہ نہیں واپس آئے گی واپس آئے گی واپس آئے گی واپس نہیں آئے گی پورے دلی میں آج چھیر چھاڑ کی اتنی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں آخر ہماری مہنائیں سرکشت کیوں نہیں ہیں دلی کے اندر چاروں طرف چوریاں ڈکیتیاں چین سنیچنگ کار کی چوری موٹر سائیکل کی چوری ایسے ہو گیا جیسے دلی کوئی دیش کی راج دھانی نہ ہوکہ کرائم کیپٹل بنتی جاری ہے اور بڑے شرم کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر دلی کو ریپ کیپٹل اور کرائم کیپٹل کی طرح دیکھا جاتا ہے آخر ایسا کیوں دلی کے اندر مہنائیں سرکشت کیوں نہیں ہیں دلی کے اندر مہنائیں سرکشت اس لئے نہیں ہیں کیونکہ دلی پورن راجے نہیں ہیں کیونکہ دلی پولیس دلی کے لوگوں کے اندر میں نہیں آتی ہے دلی پولیس سیدھے پردھان منطری کے اندر میں آتی ہے اب اگر کسی کے گھر میں چوری ہو جائے کسی کے گھر میں سنیچین سنیچنگ ہو جائے بھگوان نہ کرے کسی کی لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جائے وہ کس کے پاس جائے گا وہ پہلے تھانے جاتا ہے تھانے دار اس کی اگر نہیں سنتا وہ کس کے پاس جائے گا وہ اپنے چنے میں ویدھائک کے پاس جاتا ہے اب ویدھائک کی دلی پولے سنتی نہیں ہے ویدھائک کی انڈر میں دلی پولے ساتی نہیں ہے جنتہ کی انڈر میں دلی پولے ساتی نہیں ہے تو وہ بچارہ کیا کرے گا وہ اپنے مکھے منتری کے پاس جاتا ہے اب مکھے منتری کی دلیپو نے سنتی نہیں ہے مکھے منتری کے انڈر میں دلیپو نے ساتھی نہیں ہے اب وہ بچارہ پردھان منتری کے پاس تو نہیں جا سکتا پردھان منتری جی تو کسی سے ملتے ہی نہیں ہے پردھان منتری کے ساتھ تو کوئی ملنے نہیں سکتا چار سال سے میں کوشش کر رہا ہوں پردھان منتری جی سے ملنے کی میں نہیں مل ساکا بھی چار سال کے اندر پردھان منتری سے دلی کے مکھے منتری سے نہیں ملتے پردھان منتری ایک عام آدمی جس کے گھر چوری ہو گئی دکیتی ہو گئی چھیڑ چھاڑ ہو گئی وہ کس کے پاس جائے پھر آخر دلی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے آج پوری دلی چاروں طرف گندگی چاروں طرف گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں دلی اتنی گندی کیوں ہیں دلی آپ ودیشوں میں چلے جاؤ آپ لندن چلے جاؤ نیو یوک چلے جاؤ واشنگٹن چلے جاؤ ٹوکیو چلے جاؤ پیرس چلے جاؤ چاروں طرف آپ دیکھتے ہو ہر دیش کی راجدھانی کتنی ساف ستری ہے اتنی ساف ستری دیش کی راجدھانی ہے ہم دلی کو ساف سترا نہیں کر سکتے کیا ہم بھی کر سکتے ہیں اپنی دلی کو ساف سترا دلی ساف ستری کیوں نہیں ہے کیونکہ ایم سی دی دلی سرکار کے انڈر میں نہیں آتی کیونکہ ایم سی دی دلی کے دلی کے لوگوں کے انڈر میں نہیں آتی ہے سیدھے پردھان منتری جی کے انڈر میں آتی ہے میں پردھان منتری جی کو کہنا چاہتا ہوں آپ پاکستان سنبھال لو پاکستان سواب سے سنبھلتا نہیں ہے یہ دلی پولیس ایم سی ڈی یہ دلی کے لوگوں کو دے دو دلی کے لوگ اچھی سنبھال لیں گے دلی کے لوگ اپنا کام خود کر لیں گے آج دلی میں لوگ کچھی کولونیوں میں گھر لینے کے لیے کیوں مجبور ہیں آج دلی کے لوگوں کے پاس گھر کیوں نہیں ہے آج سے پچاس سال پہلے ڈی ڈی اے بنائی گئی تھی ڈی ڈی اے کا کام یہ تھا کہ دلی کے ہر پریوار کے لیے ایک گھر بنا کے دینا آج دلی کے لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے پچاس سال میں ڈی ڈی اے نے کیا کیا کیول اور کیول بلڈروں برشتہ چاریوں اور مافیا کا برشتہ چار کا اڈہ بنا ہوا ہے ڈی ڈی اے کیوں کیونکہ ڈی 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 اے دلی کے لوگوں کے اندر میں نہیں آتی کیونکہ ڈلی کے لوگوں کے ڈلی سرکار کے اندر میں نہیں آتی پردھان نمتری جی کے اندر میں آتی ہے ان کو کیا لینہ دینا پردھان نمتری جی کو ڈلی کے لوگوں سے ان سے دیش کی سمسیہ آئے تو سنبھلتی نہیں ہے ان کا ڈی ڈی اے ایم سی ڈی اور ڈلی پولیس سے ان کو کیا لینہ دینا آج پوری ڈلی کے اندر سیلنگ چل رہی ہے سیلنگ کی وجہ سے سارے ویپاری پریشان ہے سارے دکاندار پریشان ہے کہ اندر سرکار کے پاس ڈلی سرکار جو ان کے چنی ہوئی سرکار ہے کہہ کے کہ تھک گئی کہہ کے تھک گئی کہ یہ سیلنگ بند کراؤ کہ اندر سرکار کو کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہے کہ اندر سرکار کے منتریوں کو کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہے پردھان منتری کے پاس ٹائم نہیں ہے دلی کے ویپاریوں کے لیے تو کون بند کرے گا دلی کی سیلنگ ڈلی کے ویپاری آخر کس کے پاس جائیں اگر ڈیڈی اے نے پوری ڈلی کے اندر کئی دکانیں کھولی ہوتی دھیروں دکانیں کھول دی ہوتی آج لوگوں کو ریزیڈنشل ایریا کے اندر دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں تھی وہ لیگل دکانیں لے کے اپنا دھنگا کر رہے ہوتے آج ڈلی کے اندر ہمارے یوہ بے روجگار کیوں نہیں ہے ڈلی سرکار آج اتنے کام کر رہی ہے اتنے نئے سکول کھول رہے ہیں اتنے محلق لینے کھول رہے ہیں اتنے اسپطال کھول رہے ہیں ہم ڈور سٹیپ ڈلیوری کر رہے ہیں بم سے کم ڈلی سرکار میں دو لاکھ نئی نوکریاں نکل سکتی ہیں دو لاکھ نئی نوکریاں لیکن ڈلی کی سرکار کے پاس پاور ہی نہیں ہے نئی نوکریاں نکالنے کی ڈلی سرکار کے ڈلی کے مکھے منتری کے پاس پاوری نہیں ہے نئی ویکنسیز نکالنے کی کتنے لوگوں کے لئے نوکریاں تیار ہو سکتی ہیں کتنے یوہوں کو روزگار مل سکتا ہے آج دلی کے تکچے کرمچاری کیوں کچے ہیں وہ پکے کیوں نہیں ہوتے ہماری سرکار نے آنے کے بعد کم سے کم دس بار آرڈر جاری کر دیئے کہ دلی سرکار میں کام کرنے والے سارے کچے کرمچاریوں کو پکا کرو ہم نے کیبنٹ میں دیسیشن پاس کر دیا کہ سارے کچے کرمچاریوں کو پکا کرو لیکن مرنے کے اندر سرکار کو لینا ہے کیوں کیونکہ دلی پورن راجی نہیں ہے ساری پاور کے اندر سرکار کے پاس ہے آج ہمارے بچے باروی پاس کرتے ہیں باروی میں 90% نمبر آنے کے بعد بھی 95% نمبر آنے کے بعد بھی بچے کو کالیج میں ایڈمیشن نہیں ملتا دردر کی دھوکریں کھاتے ہیں ہمارے بچے 95% اگر بچے کے نمبر آ جائے تو اس گھر کے اندر خوشی نہیں منای جاتی ماتم منایا جاتا ہے کیوں اس منیس سعودیہ نے چار بار لکھ لیا کہ اندر سرکار کو ہم نئی یونیورسٹی کھولنا چاہتے ہیں دلی کے اندر ہم نئے کالیج بنانا چاہتے ہیں دلی کے اندر ہم کو کالیج نہیں بنانے دے رہے ہم کو یونیورسٹی نہیں کھولنے دے رہے آج اگر دلی پون راجی ہوتی ہم اپنی دھیروں یونیورسٹی بناتے دھیروں ہم کالیج کھولتے اور دلی والے کے بچوں کو ایڈمیشن لینے میں دکت نہیں ہوتی آج جتنے کام ہم کرنا چاہتے ہیں ہم نے دلی میں بجلی کے ریٹ کم کرے کینگر سرکار نے اس فائل کے اندر روڑا اٹکانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہم نئے سکول بنانا چاہتے ہیں ہمیں جمین نہیں دیتے ہم انہی سکولوں کے اندر کمرے بناتے ہیں چلو جمین نہیں دیرے چھوڑو ہم انہی میں کمرے بنا لیں گے اس کی فائل کلیر نہیں کرتے ہم محلہ کلیمک بناتے ہیں اس کے اندر تانگر آتے ہیں ہم سی سی ٹو بھی کیمرے لگانا چاہتے ہیں اس میں تانگر آتے ہیں ہر فائل موڈی سرکار اپنے پاس منگا کے ہر فائل منگا کے اس کے اندر تانگر آتی ہے ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے اتنا کام کر کے دکھایا اتنا کام کر کے دکھایا ہے آج اگر کوئی جنتہ کا آدمی مکھے منتری کے پاس آکے کہے کہ جی افسر پیسے مانگ رہا یہ افسر کام نہیں کرتا یہ افسر بھشتا چاہ رہا ہے چور ہے دکہت ہے یہ افسر اس کا کچھ کرو مکھے منتری کے اس پاوری نہیں ہو اس افسر کو کچھ کرنے کی کیسے چلے گی یہ سرکار آنکھیں دلی کے لوگوں کو ایسا کیوں کر رکھا ہے کہ اندر سرکار نے اب ایک ہی چہرہ رہ گیا آندولن کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو سب کو پوری دلی کے لوگوں کو مل کے اب پونڈ راجے کا درجے کیلئے لڑائی لڑنی پڑے گی اگر دلی پونڈ راجے بنے گی تب ہی لوگ مہیلاؤں کو سرکشہ ملے گی اگر دلی پونڈ راجے میں بنے گی تو قانون ویوسطہ ٹھیک ہوگی دلی کی اگر دلی پونڈ راجے بنے گی پوری دلی کے اندر صاف صفائی ہوگی ایسا بنا دیں گے دلی کو دلی کو ایسا چمکا دیں گے دلی کو لندن اور سنگاپور اور پیریس دلی سے پیچھے چھوٹ جائیں گے دلی کو ایسا شاندار بنائیں گے گھر ہوگا لوگوں کو دلی کے اوپر اگر دلی پونڈ راجے بنے گی ہر دلی کے پریوار کو ہم ایک پکا گھر بنا کے دیں گے ان کا اپنا گھر بنا کے دیں گے اور یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا جب ہم دلی کے چناؤں لڑا کرتے تھے گلی گلی میں جا کے میں ککرتا تھا کہ اگر ہماری سرکار بن گئے ہم دلی میں بجلی کے ریٹ آدھے کر رہیں گے یہ دی جے پی اور کانگریس والے میرا مجاک اڑایا کرتے تھے کہتے تھے کیجنی والا جھوٹ بول رہا ہے بجلی کے ریٹ آدھے نہیں ہو سکتے ہم نے کر کے دکھائے سرکار بننے کے ایک مہینے کے اندر ہم نے کر کے دکھائے تھے اب اگر دلی پونڈ راجے بن گئے یہ میرا وعدہ ہے جس دن دلی پونڈ راجے بنے گی دس سال کے اندر دلی میں رہنے والے ہر ووٹر فیملی کو ہم ایک گھر دیں گے دلی پونڈ راجے بنے گی ساری کچھ کالونیوں کو پکا کریں گے دلی پونڈ راجے بنے گی یہ سیلنگ بند کریں گے نئینے بجار کھولیں گے پوری دلی کے اندر نئینے بجار کھولیں گے تاکہ ویعپاریوں کو اپنی دکانیں چلانے کے لئے جگہ مل سکے نیا ویپار شروع ہو سکے ڈلی پون راجے بنے گی یوان کو روزگار ملے گا کم سے کم دو لاکھ سرکار میں نئی نوکریاں نکلیں گی اور یوان کو روزگار ملے گا ڈلی پون راجے بنے گی ڈلی کے سارے کچھے کرمچاریوں کو ٹھیکے پہ کام کرنے والے کرمچاریوں کو پکا کرے گی ڈلی سرکار ڈلی پون راجے بنے گی آج میں یہاں پہ صدن میں پوری جمہداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتنی انیورسٹری کھولیں گے اتنی کالج کھولیں گے کہ بارنی کے بعد پچاس پرسنٹ نمبر ملنے والے بچے کو بھی کالج کے اندر اچھے کالج کے اندر ایڈمیشن ملے گا دوستو ڈلی پون راجے بنے گی تو ایک بھی فائل موڈی سرکار نہیں مانگا سکتی آج ہریانہ کی فائلیں نہیں مانگا سکتی موڈی سرکار پنجاب کی فائلیں نہیں مانگا سکتی موڈی سرکار مہراشترا اگر کہے کہ ہمیں سکول کھولیں موڈی سرکار فائلیں نہیں مانگا سکتی ہماری ساری فائلیں موڈی جی کے پاس جاتی ہیں ہماری ساری فائلیں ہاں پہ اپروول کے لیے جاتی ہیں ڈلی پون راجے بنے گی جو کام کرنے میں آج تین سال لگ رہے ہیں میں آج یہ کہہ رہا ہوں ایک مہینے کے اندر وہ کام پورے ہو جائے کریں گے خود پیڑ کے ساتھ ڈلی کا کام ہوگا اور دلی پون راجے بنے گی جو افسر کام نہیں کرے گا اور جو افسر بھشت آچار کرے گا سیدھے پکڑ کے اس کو کالر سے جیل کی سلاکوں کی پیچھے بھیجیں گے انہیں چاس دن میں ہم نے کر کے دکھایا تھا بتیس افسر جیل بھیجے تھے کہاں اپنے لگ گئی تھی یہ ساری کی ساری افسر شاہی یہ دلی پولس ٹھیک ہوگئے دیس سارے یہ سارے جس دن دلی پون راجے بنے گی اس افسر شاہی کو بھی ٹھیک کریں گے یہ ابھی منمانی کر رہے ہیں جس دن دلی پون راجے بنے گی یہ سارے جنتہ کی سیوہ کریں گے کر کے دکھائیں گے ہم لوگ دوستو دوستو ستر سال سے دلی کی جنتہ انیائے برداشت کر رہی ہے ستر سال سے جو بھی کندر کے سب میں سرکار آٹی ہے وہ کیول اور کیول دلی والوں کا خون چوسنے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کیا دلی کے لوگ ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دیتے ہیں ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کا بدلے میں ان کو تین سو کروڑ روپے تین سو پچیس کروڑ روپے دیتی ہے کندر سرکار اتنا جرم تو انگریجوں نے بھی نہیں ڈھایا تھا انگریج بھی ہاں پہ ٹیکس وصول وصول کے سارا لنڈن لے جائے کرتے تھے لیکن جس طرح سے کندر سرکار نے دلی والوں کا خون چوسا ہے اس طرح سے تو انگریجوں نے بھی خون نہیں چوسا تھا دوستو ہر سرکار نے دلی والوں کو اس شوشن کیا دلی والوں کا شوشن کیا اس کو بند کرنا ہے یہ اب دوستو بند ہوگا دلی کے لوگوں نے ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے ہماری کوئی عقات نہیں تھی ہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں دو چار کو چھوڑ دو تو آج تک ہم کوئی ایک چنال تک نہیں لڑے تھے جنگی نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم لوگ گلی میں گھنوا کرتے تھے چھوٹی سی انجیو چلایا کرتے تھے کوئی بسات نہیں تھی ہم لوگوں کی کوئی عقات نہیں تھی ہم لوگوں کی دلی کے لوگوں نے اتنی بڑی جمعہ داری دے دی ساڑا سا ٹھم میں لے جتا دیا مکہ منتری بنا دیا منتری بنا دیا ودھائک بنا دیا دلی کے لوگوں کا اس حسان کے بدلے آج اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو جان حاجب ہے دلی کے لوگوں کے لئے سات جنم کے اندر بھی سات جندگی دے کے بھی ہم دلی والوں کا حسان نہیں چکا سکتے دوستو تو ایک مارچ سے آندولن چالو ہوگا دلی کے اندر ایک مارچ سے دلی کو پون راجے بنانے کا آندولن چالو ہوگا اور یہ آندولن تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک دلی کو پون راجے نہیں مل جاتا دلی کے لوگوں کو سنگٹھت کرنے کے لئے اور دلی کے اس آندولن کی شروعات کرنے کے لئے ادیٹھے موڈے میں ایک مارچ سے انشت کالین سمیں کے لئے اپواس کے اوپر بیٹھ رہا ہوں میرا مقصد کیول اور کیول دلی کے لوگوں کو سنگٹھت کرنا ہے آج ساری دلی کے لوگ چاہتے ہیں کہ دلی کو پون راجے کا درجہ ملے لیکن ان کی اس مانگ کو سنگٹھت کرنے کے لئے اور دلی کے لوگوں کو سب کو تیار کرنے کے لئے ایک مارچ سے میں انشت کالین اپواس کے لئے بیٹھوں گا جیسا میں نے کہا کہ اگر اس آندولن میں ہم لوگوں کی موت بھی ہو جائے تو منجور ہے ہم خوشی خوشی موت کو گئے لگا لیں گے لیکن اب آر یا پاکی لڑائی ہے دلی کو پون راجے مل کے ہی رہے گا بہت بہت شکریہ موسیقا